موسیقی ویسے تو ورلڈ وار ون کو سو سال سے زیادہ کارسہ ہو گیا ہے سو سال پہلے ورلڈ وار ون لڑی گئی تھی اور اس کے بعد جب ورلڈ وار ٹو لڑی گئی تو ورلڈ وار ٹو کو بھی اسی سال سے زیادہ لگ بگ ہو گیا ہے آٹھ ڈیکٹس ہو گیا ہے اس کو بھی لیکن دنیا آج تک ان دونوں جنگوں کو یاد کرتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لیتھلٹی کی وجہ سے تو ان کو یاد کرتی ہی کرتی ہے دنیا کیونکہ کرونوں کی تعداد میں لوگ اس میں مارے گئے تھے لیکن اس وجہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ بہت سارے سو کولڈ محضب ملک محضب لیڈرز نے وہاں پر ایسا ایسا شرمناک رول پلے کیا تھا دونوں جنگوں کے اندر کہ جس وجہ سے لاکھوں لوگوں کو مرنا پڑا تھا بے غنا انسانوں کو تو وہ جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہوئے تھے اور فل اسٹیٹ سپانسرشپ میں کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہوئے تھے تو اس وجہ سے بھی دونوں جنگوں کو یاد کیا جاتا ہے یہ جو غزہ کے اندر جنگ اس وقت چل رہی ہے اس کو بھی آنے والے لمبے عرصے تک دنیا یاد رکھے گی اور اس کی بھی دو وجہات ہوں گی لیتھلٹی کیونکہ اتنے کم عرصے میں اتنے زیادہ لوگ ریسنٹ ہیسٹری میں کسی جنگ میں نہیں شہید ہوئے اور دوسرا یہ بہت سارے سوکالڈ سیولائزڈ ورلڈ کے جو لوگ تھے سوکالڈ سیولائزڈ نیشنز جو ہیں انہوں نے ان کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کو سپورٹ کیا اب آنے والے جو جنریشنز ہوں گی وہ ان کے اوپر تھو تھو کریں گی کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے کہ ادھر بچے شہید ہو رہے تھے عورتیں شہید ہو رہی تھیں اور یہ ملک جو تھے یہ سیز فائر کے خلاف کھڑے ہوئے تھے بہت ساروں نے تو اس سیچویشن کو پہلے ہی سمجھ لیا اور آٹو کریکٹ کر کے خود کو بہت سارے ملکوں نے سیز فائر کے ویروزی ملکوں کی لس سے نکال لیا اور اب وہ سپورٹ کرتے ہیں سیز فائر کو لیکن ایک ملک ایسا ابھی بھی ہے جو کہ سیز فائر کو سپورٹ نہیں کرتا اور وہ امریکہ ہے آپ دیکھیں ٹیررزم کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے ٹیررزم کی اگر آپ دیکھیں گلوبلی جو ایکسپٹڈ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ بے غنا معصوم انسانوں کو عورتوں بچوں کو بوڑوں کو مارنا سکولوں کو تباہ کرنا ہاسپیٹلز کو تباہ کرنا اور سیویلین جو انسٹیٹوشنز ہیں ان کو تباہ کرنا اور پبلک پروپرٹیز کو تباہ کرنا یہ سارا پیررزم کے اندر آتا ہے تو غزہ کے اندر یہی کچھ تو ہو رہا ہے اتنے مہینے سے غزہ کے اندر اور کیا ہو رہا ہے یہی چیزیں تو ہو رہی ہیں سب کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے ہاسپیٹلز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اسکولوں کو بھی بنایا جا رہا ہے اور کالجز یونیورسٹریز کو بھی بنایا جا رہا ہے اور بچے عورتوں کو اور بوڑوں کو تو ویسے ہی بنایا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود امریکن کو آپ دیکھ لیجئے کہ یونیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں کتنی مرتبہ انہوں نے سیز فائر کا ویٹو کیا ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا یہ تاریخ میں لکھا جائے گا شرم ناک باپ کے طور پر لکھا جائے گا اس کو اچھا اب امریکہ آئیسولیٹ ہو گیا ہے دنیا کے اندر اور ان کی یہ جو آئیسولیشن ہے وہ ہمیں جی ٹونٹی کے حالیہ اجلاس کے موقع پر صاف طور پر نظر آئے اور خود امریکن میڈیا بھی لکھ رہا ہے کہ ہم آئیسولیٹ ہو چکے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ وہاں برازیل کے اندر جی ٹونٹی کی سمٹ ہو رہی تھی تو وہاں بڑے بڑے ڈپلومیٹس آئے ہوئے تھے جی ٹونٹی کے ممالک کے تو ایک جگہ پر ڈسکیشن ہونی تھی ان ڈپلومیٹس کی آپس میں لیکن وہاں پر میڈیا آلاؤڈ نہیں تھا اور میڈیا کو آلاؤڈ اس لیے نہیں کیا گیا تھا تاکہ کھل کے آپس میں بات کر سکیں ہوتا ہے نا جب میڈیا ہوتا ہے تو ڈپلومیٹس کی ذرا ٹونٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ایک ریسپونسبل طریقے سے بات کر رہے ہوتا ہے لیکن جب آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو زیادہ فریڈم ہوتا ہے ان کے پاس بات کرنے کا تو وہاں میڈیا نہیں تھا اس موقعے پہ لیکن وہاں گڑھ بڑ ہو گئی ایک گڑھ بڑ یہ ہو گئی کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ مائیک کھلا ہوا تھا وہ ہیڈ سیٹ ہوتے ہیں جو کانوں پہ لگا کے سن رہے ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اکثر یونیٹی نیشنز کے جلاسوں کے اندر بھی اور باقی جو بڑے فورمز ہوتے ہیں وہاں پر ان کو دیے جاتے ہیں پارٹیسپانٹس کو وہ سن رہے ہوتا ہے کانوں پہ لگا کے ایسے لاؤڈ سپیکر بیگراؤنڈ میں آواز نہیں آ رہا ہوتا اگر کسی کو سننا ہوتا ہے تو کانوں پہ لگا کے سنتا ہے تو ان کو نہیں پتا تھا ڈپلومیٹس کوئی آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے لیکن وہ ہیڈ سیٹ جو تھے وہ کھلے ہوئے تھے اور میڈیا آلاؤڈ نہیں تھا لیکن غلطی سے کچھ جو جنرلسٹیں اندر گھسکی آ گئے تھے اور ان کی ساری باتیں وہ سنتے رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں کوئی سن بھی رہا ہے اب ان باتوں میں ہو یہ رہا تھا کہ آسٹریلیا نے شدید کرٹیسائز کیا بلنکن کو بلنکن جس نے اتنے مہینے ویسٹ کیے میڈیلیسٹ والوں کے یہ بندہ زیادہ فیسلیٹیٹر ثابت ہوا اسرائیل کے بجائے کوئی پوزیٹیو رول یہاں پر پلے کرنے کی اٹرلی فیل ہوا ہے جیسے کنٹینمنٹ آف چائنہ میں فیل ہوا جیسے یوکرائن کی جنگ میں فیل ہوا جیسے افغانستان کی جنگ وہاں پر ختم ہو رہی تھی وہاں پر یہ فیل ہوا جیسے افریقہ کیمبر امریکن انفیونس کو بچانے میں فیل ہوا ویسے یہاں پر بھی فیل ہوا ہی ہے بلنکن کا جو کردار ہے یہ کوئی زیادہ مناسب رہا نہیں ہے اس جنگ کے اندر یا تو وہ انکومپیٹنٹ ہے نااہل قسم کا بندہ ہے یا پھر وہ جنیونلی ٹرائی نہیں کر رہا تھا دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے تو ان کو سناتے رہے سارے یہ ہیں آسٹریلینز نے بھی ان کو کہا کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں یہاں پہ اور جی ٹونٹی کے تقریباً سارے جو ملک تھے انہوں نے بھی یہی کہا بلکہ ساؤتھ آفریقہ نے جو بڑی سخت قسم کی لینگویج یوز کی وہ یہی کرتے رہے کہ ان کو ایمپیونٹی ملی ہوئی ہے جنو سائٹ کر رہے ہیں اور ان کو ایمپیونٹی ملی ہوئی ہے وہاں پہ ان کو کوئی کچھ کہتا ہے نہیں اشارہ ظاہر سی باتیں ہمارے گا کی طرف کر رہے تھے کہ آپ نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے جنو سائٹ کی تو یہ جنرلیس سنتے رہے ہیں اور آج ساری دنیا کی میڈیا میں ریپورٹ ہوئے ہے واشنگٹن پوسٹ کے بھی جنرلیس وہاں پہ پہنچ گئے تھے تو میں آپ کو ذرا واشنگٹن پوسٹ دکھاتا ہوں کیونکہ ان کا بندہ وہاں موجود تھا واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ یو ایس آسولیٹڈ ایڈ جی ٹونٹی ایز غزہ کریسز ورسنز اور کہتے ہیں کہ by mistake a small group of journalists including from the washington post were able to listen in on the session because the audio headsets continued broadcasting the remarks un�az known to the brazilian host australia a close ally of the united states supported an immediate ceasefire in ghaza and strongly warned about the further devastation that could result from israel's announced military campaign in the southern city of رفا where more than one million displaced passengers have sought shelter. اچھا انہوں نے بھرپور کوشش کی امریکہ نے کہ attention divert کی جائے. علمیادین نے ایک بڑا middle east کا news outlet ہے انہوں نے اس پہ report کیا ہے کہ انہوں نے کوشش بڑی کی کہ attention غزہ سے divert کی جائے G20 سے لیکن کامیاب نہیں ہوئے علمیادین کہتا ہے غزہ ceasefire veto prompts US isolation at G20 summit in Brazil the US attempts to direct the attention away from غزہ by saying that Brazil's goals for the G20 must not be derailed by differences on the غزہ ceasefire لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا سب اس پہ بات کرتے رہے G20 میں مطلب یوں لگا کہ گویا کہ مین مدہ ہی G20 کا غزہ تھا ایسا وہاں پر ان کو challenge face کرنا پڑا ہے وہاں پہ now this is the writings on the wall دنیا کا سوائے ایک ملک ایسا ہے ابھی بھی جہاں تھوڑی بہت امریکہ کے stance کے لئے softness and that is UK UK وہاں پر veto نہیں کرتا UK کے پاس بھی veto power ہے تو جب United Nations کے security council کے اندر resolution آتی ہے ceasefire کی تو UK absent ہوتا ہے veto نہیں کرتا veto یہ کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں دنیا کا کوئی دوسرا ملک veto نہیں کرتا حال ہی میں بھی آپ نے دیکھا جو latest ceasefire resolution ہے ہی تھی جو کہ Algeria نے پیش کی تھی اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے صرف veto کیا تیرہ ملکوں میں پندرہ میں سے تیرہ ملکوں نے سپورٹ کیا تھا ceasefire کو ایک ملک UK absent تھا تو this is the patron at the moment کہ ساری دنیا ceasefire چاہتی ہے ساری دنیا except امریکہ تو اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے امریکہ کی global isolation جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ خود ان کو hurt کر رہا ہے diplomatically but the bad news is that ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس سے جنگ کا خاتمہ کب ہوگا کیونکہ حماس والوں نے تو کہہ دیا ہے کہ hostage تب تک release نہیں ہوں گے جب تک ساروں کو آپ یہاں سے باہر نہیں نکالتے اسرائیلی فوجیوں کو باہر نکالیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا یہاں سے otherwise ہم جو ہے اسرائیل کی demands نہیں مانیں گے ہم جو ہے